شپت گرہ سمارو چالو ہے اور اس وقت NDA کے بیہار میں سب سے بڑے سائیوگی جیڈیوں نے NDA سے کنارہ کر لیا ہے اور کارن ہے کہ ان کو ان کے مانگ کے مطابق منتری نہ ملنا جاہر تی بات ہے راجنیتی صرف اسی کا مطلب بن کر رہے چکا ہے کہ ہم کو منتری بننا ہے ہم کو سنتری بننا ہے ہم کو ویدھائک بننا ہے ہم کو سانسد بننا ہے اور جنتا کی سیوہ کا کوئی نیتاؤں کے من میں ایسا ارادہ ہی نہیں رہا جو راجنیتی جنتا کی سیوہ کے لیے بنی تھی جنتا کی سیوہ کرنا جس کا مطلب تھا دیموگریسی میں وہ صرف اور صرف منتری پت تک پہنچنا رہ گیا ہے اور یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے کہ جیڈیوں نے شپت گرہ سمارو سے کنارہ کر لیا ہے اور اس بات پر کہ اس کو دو منتری نہیں مل رہے جبکہ وہ دو منتری مانگ رہی تھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جیڈیوں جس کو بیجے پی نے بیہار میں آدھی سیٹے دی اور سترہ سیٹوں پر خود لڑی جس بیہار کو بیجے پی نے بائیس سانسد دیئے تھے وہاں پر وہاں پر بیجے پی نے اپنے پانچ سانسدوں کے ٹکٹ تک کاٹ دیا جیڈیوں سے گٹ بندھن کے لیے اور اپنے پانچ سانسدوں کو باہر بٹھایا اور سترہ ٹکٹ جیڈیوں کو در ڈالے اور سترہ سیٹوں پر بی جی پی خود چناؤ لڑی اور اس کے باوجود جی ڈی او ایسا کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اپنے دمپر سولہ سانسد لوگ سبا پہنچ گئے اور وہ دو منتری مانگ رہی ہیں جہاں شیو سینا کو بھی ایک منتری مل رہا ہے ان کے اینڈی اے کے پرانے سیوگی اکالی دل کو بھی ایک منتری مل رہا ہے ایسے میں جی ڈی او کس بیسیس پر دو منتری مانگ رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ایسا لگتا ہے کہ جو اینڈی اے کے سیوگی ہیں ان کو اٹل اور اڈوانی کا یوگی یاد ہے جب بی جی پی کے پاس پہومت نہیں تھا اپنے دمپر اور دوستوں سے کم سیٹے تھی ایک سو نینیان میں سیٹے تھی اور اس وقت چندربابو نائیڈو بھی اینڈی اے میں تھے اور نتیش کمار بھی اینڈی اے میں تھے اور اس وقت یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بار بار ان کو سنکھیا بل کی دھوست دکھا کر اور ایوانی جی کو اٹل جی کو بلیک میل کرتے تھے اور جو مانگتے تھے مل جاتا تھا لیکن اب وہ وقت چلا گیا ہے اب موڈی کے دمپر بی جی پی کا پورن بہومت آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو اچھی خاصی پبلی سیٹی کرتی ہے بی جی پی اس کے دمپر بی جی پی کا پورن بہومت آ رہا ہے اور جب پورن بہومت آ رہا ہے تو یہ بی جی پی بلیک میل ہونے والی تو ہے نہیں چندربابو نائیڈو کو یہ سبق مل گیا اور ان کو انڈیے سے باہر جانا پڑا اور اب ان کا ایک تین ساد سدب ان کے دل لی پہنچ پائے جہاں پہلے ان کی سنکھیہ اچھی خاصی تھی جب ان کا انڈیے میں تھے یعنی کہ کل ملا کر انڈیے کے سیوگیوں کو انڈیے سے دور جانے کا گھاٹ آئی ہوتا ہے اس لیے جو لوگ وپکش میں ہیں وہ انڈیے سے دور ہی بنا کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ چھیتریے پارٹیاں ہیں ان کو کل ملا کر انڈیے میں جانے کا نقصان ہی ہوتا ہے بے شک ان کے اچھے خاصے سانسد موڈی کے چہرے پر لوگ سبا پہنچ جائے لیکن چھیتریے پارٹی کے روپ میں ان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے وہ پارٹی ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ بی جے پی کی رہنیتی یہ ہے کہ کسی بھی طرح چھیتریے پارٹیوں کو ختم کرو اور بی جے پی ورسیز کانگریس پورے دیش میں مقابلہ کرو اور جو انڈیے کے ساتھ پارٹی آتی ہیں دیرے دیرے جیسے ہی ورنجی سے دور جاتی ہے وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے خیر یہ بلیک میلنگ کرنے کا کونسا سسٹم ہے نتیج کو مار جانے لیکن ایک بات تو صاف ہے بی جے پی بلیک میل ہونے والی نہیں ہے اکیلے دم پر تین سو تین سانسد ہو والی پارٹی کے پاس اگر کوئی صحیح ہوگی نہ بھی ہو تو بھی اس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تو چلیئے دوستوں میرا حل جوڈری فلال اس ویڈیو کے لیے نہیں آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا والی وڈر منورنجن کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جیشری رام